بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامن ایف بی آر نے جہو اور نان فائلرز کے خلاف مزید سختیاں کرنا شروع کر دیں گے اب ان کا نیا آرڈین ایس آ چکا جس کے تیز تقریباً پانچ لاکھ سے زائد لوگوں کی سیمز کو جب وہ بند کرنے کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا پانچ لاکھ سیمز لوگوں کی سیمز ہیں ان کو بند کرنے کا آرڈر بقاعدہ طور پر آرڈین ایس جاری ہو چکا ہے اور ان لوگوں کی سیمز آنے والے کچھ دنوں کے اندر بند کر دی جائیں گے اور جب تک یہ لوگ ایکٹیف ٹیکس پیئر کے لسٹ کے اندر نہیں آ جاتے ہیں تب تک جہو ان کی سیمز کو دوبارہ بہا لی کے جائے گا فردر اگر یہ پھر بھی اپنے ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں آتے ہیں تو ان کے بجلی کے گیس کے کنیکشنز بھی منکتا کر دیے جائیں گے اب یہاں پہ ان کا واضح طور پر ایک نوٹس آ چکا ہے یہ دیکھ سکتا ہے فیڈرل بورڈ آف ریمنیو کی طرف سے یہ اپریل تیس دو ہزار چوبیس کو ایک جب آرڈینس جاری کیا گیا ہے جس کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریمنیو کی انکم ٹیکس آرڈینس دو ہزار ایک کی دفعات پر عمل درامت کو یقیری بنانے کے لیے اور ٹیکس کمپلائنس بڑھانے کے لیے ان افراد کے کلاف انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کر دیا ہے جو ایکٹیو ٹیکس پیرلس میں شامل نہیں ہے لیکن ٹیکس سال دو ہزار تیس کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے پابند ہے دیکھئے وہ لوگ جو کہ انکم ٹیکس کے دائرے میں آتے ہیں ان کا انٹین نمبر بنا ہوا ہے لیکن ایف بی آر کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنا جب وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہیے وہ فائل نہیں کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جائے انکم ٹیکس آرڈنیس دو ہزار ایک سیکشن گیرہ الیون بی کے تحت ایف بی آر نے مسکورہ بالا زمرے میں آنے والے پانچ لاکھ چیہ سٹھ اچھے ہزار چیہ سو اکتر افراد کے موبائل سے میں بند کرنے کا حکم جاری کر کے فیصلہ کن کاروائی کی ہے ان اقدامات کا مقصد ان افراد کو ٹیکس کا حوالے سے اپنی ذمہ داریہ پوری کرنا اور ملک کو اقتصادی انکم ٹیکس جنرل آرڈر کی قلیدی نقاط درجہ ظال ہیں موبائل فون سیمز گیر فال ان افراد کی شناکتی کارڈ سے منسل ایک موبائل سیمز کارڈ اس وقت تک بلاک رہیں گے جب تک ایف بی آر یا متعلقہ فرد پر دائرہ اختیار رکھنے والے کمیشنر ان لینڈز ریوینیو کی طرف سے بحال نہ کی جائیں یعنی جب تک جو اپی آر کی جانب سے آپ کو کلیر سارچیفیکیٹ نہیں ملے گا آپ کے سمیں دوبارہ باہل نہیں ہوگی فوری اقدام بھی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی اور تمام ٹیلی کام اپلیٹرز کی ادائی جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ انکم ٹیس جنرل آرڈر پر فالی عمل درامر یقینی بنائیں ٹیلی کام اپلیٹرز کو کھایا گیا ہے کہ وہ نفاظ کے عمل میں شفافیت اور اکاؤنٹیبیلٹی کا کیا رکھتے ہوئے وہ کمپلائنس ریپورٹ پندرہ مئی دوزار چبیس تک جمع کروئے یعنی کہ دو ہفتے کے اندر اندر تمام کی سمیں بند کر دی جائیں گی یہ سٹیجیک اقدام ٹیکس تندگان میں ٹیکس کمپلائنس اور اکاؤنٹی اس کے علاوہ یہاں پہ انہوں نے مینچن کیا کہ یہاں پہ ڈیکلیئرز جمع کروئے دوزار تیس کے تو آپ کی سمیں جمع سرویسز دوبارہ بحال کر دی جائیں گی ادر وائز جب وہ یہاں پہ آپ کے بجلی کے کنیکشنز بھی منکتہ کیے جا سکتے ہیں تو جو لوگ جو لوگوں نے اپنا اینٹی این نمبر بناوایا ہوا ہے اور ایف بی آر کو لگتا ہے کہ ان کو ایکٹیو ٹیئرپیس ٹیکس پیئر لسٹ میں ہونا چاہیے تو وہ لوگ اپنے جب وہ ٹیکس ریٹرن فائل کریں اور جو لوگ باہر والے ہیں بینونے مل مقیم ہیں وہ بھی اپنے ٹیکس ریٹرن لازمی فائل کیا کریں باہر سے جو بھی آپ آمدنی لے کے آتے ہیں پاکستان کے اندر چاہے وہ مہانہ میں کروڑوں میں ہو وہ ٹیکس فری ہوتی ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی ٹیکس لاغو نہیں ہوتا ہے تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لے کیونکہ شکریہ